موسیقی کلوز کر دیا اور جو ادھر آسپیکٹس ہیں وہ ڈیٹیل ججمنٹ میں آئیں گے لیکن لیکن اب اس وقت سپریم کورٹ میں پندرہ ججز ہیں چھے ججز نے اپنے آپ کو ڈس ایسوسیٹ کیا ہے آج جو قاضی فائز عیسی صاحب کے بینچ والا فیصلہ ہے اس کو انہوں نے کلوز کر دیا ہے شاہد وعید صاحب آلیڈی ڈیسینڈنگ نوٹ دے چکے ہیں اس میں یہ ساتھویں جج اور عمر اطاب بندیال صاحب اس بینچ کا حصہ وہ تو لائک مائنڈڈ ہیں ایک طرف ہیں دوسری طرف میں بھی ہو سکتا ہے ایسوس کی بنیاد پر کچھ لوگ ہوں جو کچھ اور بات کر رہے ہوں تو آج سمجھ میں آ رہی ہے یہ بات کہ کیوں آزم نظیر طارد صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی تیرہ میمبر بینچ بنائیں کیونکہ اگر دو مظاہر نکوی صاحب اور اجازو لحسن صاحب کو نکال دیں تو پھر ان کی تعداد زیادہ بنتی ہے گویا کوشش یہ کی جا رہی ہے جو نواز شریف بھی وہاں سے بلبلا رہے ہیں اور یہاں پر نون لیگی بلبلا رہے ہیں کہ جو مظاہر نکوی صاحب اور اجازو لحسن صاحب وہ نکل جائیں اور باقی لیکن میرا سوال آپ سے یہ ہے آبی زبیری صاحب کہ اگر پندرہ میمبر فل کورٹ کے پی کے معاملے میں اگر چیفز ایسس بنا دیں تو الیکشنز فنڈامنٹل ہے نوے دنوں کے اندر تو بہت سارے لوگ ایکسپوز نہیں ہو جائیں گے میں نہیں سمجھتا دیکھیں آپ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں تفریق کی اور یہ سب کی میں ذرا اس سے میرا اختلاف ہے تھوڑا سا اختلاف اس لیے ہے کہ دیکھئے ہر جج اپنی کانشنز اور آئین کے حساب سے فیصلے کرتے ہیں ضروری نہیں ہے دیکھئے جو جو ججز جو کہتے تھے یہ سو موٹو وغیرہ نہیں ہیں انہوں نے میریٹ پر بات نہیں کی انہوں نے بات کی کہ ہم سمجھتے ہیں کہ سو موٹو نہیں ہوتا آپ کو ہائی کورٹ کے راستے کے تھوڑا آنا چاہیے تھے اس لیے ہم پرٹیشنز کو ڈسمیس کرتے ہیں جو نوٹ تھا یہ جو انہوں نے بیٹنے سے اس پہ بینچ پہ منا کیا دیکھئے اب یہ بات سامنے آگی کہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی جج جج جو ہے وہ کہے گا کہ نوے دن میں الیکشن نہیں ہونے چاہیے لیکن دیکھیں ہر انسان کا اپنا view ہوتا ہے وہ بینچ بنا دیں پوری فل کورٹ بنا دیں بنا دیں ضروری نہیں اب ضروری نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں آٹ اور اس طرح کی ججز ہوں گے ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہوں مطلب دیکھیں نا ہر جج اپنے حساب سے کانشنس سے فیصلہ کرے گا امانداری اور لو اپلائی کرے گا ہمارے سارے ججز محترم میں سر کیونکہ یہ جو فل کورٹ اور سو اوموٹو اور یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نون لیگ نے اس کو بڑا پروپیٹ کیا ہے پارلیمنٹ میں اور کہا ہے کہ جو سینئر ججز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں اور پھر وہ بنیاد بنا کے انہوں نے وہ ایک لیجسلیشن کی ہے جو بہت سارے لوگ یقین کرتے ہیں کہ آئین میں ترمیم کے بغیر وہ چیزیں نہیں ہو سکتی تھیں لیکن انہوں نے پارلیمنٹ کے ذریعے اسے کرنے کی کوشش کی ہے اور اب وہ صدر صاحب کے پاس بھی پڑا ہے یہ میں پڑھ رہا تھا وان ایٹی سکس جو ایڈوائزری جوریز ڈکشن ہے صدر صاحب کی یہ جو کچھ وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وان نائنٹی وان تو جو میں سمجھاؤں کچھ اور کہتا ہے تو اس پہ بھیجوا دینا چاہیے ریفرنس سپریم کورٹ میں ایک law point پر اس کی ان کا لینے کے لیے راہ لینے کے لیے opinion لینے کے لیے دیکھئے آپ بڑی 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 بات کی ہیں دیکھئے دیکھئے جو بات جو فنڈمیٹل بات ہے وان نائنٹی وان کا جو interpretation ہے وہ کہتا ہے subject to constitution the law سپریم کورٹ make rules اب یہ rules جو آئین کے تحت بنتے ہیں ان کا بھی constitutional status ہوتا ہے اور کئی judgments ہیں honorable سپریم کورٹ کی جس کے اندر یہ بات کی رہی ہے لیکن naturally parliament کا act ہے یہاں کوئی law نہیں تھا اب rules بن گئے کیا اب یہ ایک سوال ہے کیا اب قانون بنا کے اس کے اندر تبدیلی کی جات سکتی ہے پہلا یہ سوال ہے timing بڑا important ہے کہ timing صحیح ہے اس وقت کیا کرنا چاہتے ہیں اور تین کا figure کیوں رکھا گیا اس پہ بھی بات ہو سکتی ہے پھر کیا 184 3 کی power جو ہے وہ اس کو آپ اس طرح سے curtail کر سکتے ہیں دیکھیں ہماری بارس کی including می کا میں نے جب یہ ترمیم ہو رہی تھی اس طرح بھی ایک بڑے سینئر parliamentarian تھے ہمارے وکیل تھے میں نے ان سے رخواست کی تھی کہ آپ اپیل ایک دے دیجئے 184 دو ہزار دس کی میں آپ سے بات کروں اس کی وجہ تھی کہ دیکھیں ہو سکتا ہے کہ آپ اگریفڈ ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کے حساب سے وہ اپیل کر دیں کہ اپیل کا رکھ حق ہونا چاہیے ریویو کے power نہیں ہونی چاہیے لیکن وہ نہیں دیا گیا لیکن آپ کیا قانون کے تحت یہ بھی debatable ہے کہ کیا آپ 184 3 جو constitutional provision اس کے اندر اپیل قانون سے دے سکتے ہیں یہ بھی اور وہ بھی retrospective دیکھیں اور تیسری بہت بات جو آپ نے بات کی ابھی کہ یہ judges کے اوپر سو موٹو پہ اس وقت تو کوئی نراز نہیں ہوا جب انہی ججوں نے سو موٹو لے کے ایک elected prime minister کی government کو بھیج دیا no confidence پہ judgment کر دی اس وقت سو موٹو ہی لے گیا تھا ہمیں او زمانے کے جو سپرین گھوڈ بار کے صدر تھے وہ خود گئے انہوں نے کہا کہ جی یہ تو حالات ایسے خراب ہیں کوئی تیسری فورس آ جائے گی اس لئے آپ یہ سو موٹو رات کو عدالت لگی وہ فیصلہ ہوا اور ایک elected prime minister گئے ٹھیک ہے ان کی ججمنٹ تھے اور سب نے مانا منو انہ عمل ہوا نظر اس پہ ایک elected prime minister چلا گیا گھر ڈائری اٹھا کے تو یہ چیز ہیں نا جب مطلب کہ آپ اس وقت سو موٹو صحیح تھا اب بیٹ سو موٹو ہے لیکن آپ ایک چیز بھول جاتے ہیں کہ یہ جو کیس تھا جس پہ سو موٹو ہوا اس میں دو پٹیشنز بھی پینڈنگ تھے اسلامباد ہائی کورٹ بار کی اور دوسری تھی ان کی جو سپیکرز تھے دون سپینڈ تو وہ ایک پٹیشنز بھی تھی انہیٹی فور تھے کہ وہ سو موٹو نہیں تھا سر تو اب یہ سب یہ ایک اور بات وکیل بھی ہمیں کچھ تھوڑا ڈیوائیڈڈ لگتے ہیں پاکستان بار کانسل جو ہے وہ اس کے کچھ اور انہوں نے موقع سے اختیار کیا لیکن میں ابھی ایک منیر کاکر صاحب جو ہیں یہ بلوچستان سے پاکستان بار کانسل کے ممبر ہیں انہوں نے کچھ گفتگو کیے بڑی امپورٹن میں چاہتا ہوں کہ وہ سنوائیں اور پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں